بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عائشہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل عائشہ کی کیچن میں آج میں آپ سے شیئر کروں گی مزیدار کرسپی کرنچی اور بہت آسانی سے جھڑ پڑ سے بننے والی یہ سنیک کی ریسپی جسے ہم صرف اور صرف ایک کب میدہ سے بنا کر تیار کریں گے کم محنت میں بھی اس میں آپ کو سموسا کچوری اور پکوڑوں کا ٹیسٹ ملے گا نہائیتی مزیدار اور آسان سی ریسپی ہے اور کھانے میں تو اس کا جواب بھی نہیں ہے شام کی چائے ہو یا پھر کوئی ٹی پارٹی ہو یا بچوں کا لنچ بکس ہو آئیڈیل ریسپی ہے تو چلتے ہیں اپنی کیچن میں اور آج کی یہ مزیدار سی کرسپی اور کرنچی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں مزیدار سی کرسپی اور کرنچی سنیکس بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ڈو چاہیے ایک کپ میدہ لے لیا ہے اور اس میں ہاف ٹی سپون ہے میں نمک کا شامل کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک کم یا زیادہ کرسکتے ہیں ہاف ٹی سپون ہی اجوائن میں اس میں شامل کرنے لگی ہوں ہاتھ سے مسل کر ڈال لیں تو اس کا فلیور سوگنا بڑھ جاتا ہے اب چار چمچ بھر کر میں اس میں گھی کے شامل کر رہی ہوں چمچ یہ ہیں جو کھانے والے چمچ ہوتے ہیں روزمرہ کے وہ ہیں تو اس کو اچھے سے مکس کر لیں گھی کو میدے میں اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم یہاں پر دو چمچ میدے کے سائٹ پر رکھ دیں گے کسی کٹوری میں ڈال کر اس کا استعمال ہم بعد میں کریں گے اب یہاں پر پانی لے لیا ہے میں نے اور تھوڑا تھوڑا پانی کر کے ڈالتے جائیں اور اس کا ایک ڈو سا تیار کر لیں مزے دار سے کریسپی اور کرنچی سنیکس بنانے کے لیے ہمیں ڈو جو گوننی ہے وہ ذرا ہارڈ گون لینی ہے جیسے ہم سموسے وغیرہ کی ڈو گونتے ہیں بلکل ویسے ہی تھوڑی سی ہارڈ ہونی چاہیے یہاں پر ہماری ڈو اچھے سے گون چکی ہے اس کو ہم تھوڑا سا گون لیں گے اور اس کو کور لگا کر پندرہ سے بیس منٹ کے لیے کاؤنٹر پر ہی چھوڑ دیں گے تاکہ اچھے سے ریسٹ آ جائے اور ہمارے سنیکس جو ہیں وہ مزے دار سے بن سکیں اب اس کی فیلنگ تیار کریں گے یہاں پر میں نے ایک باول لے لیا ہے اور اس میں شامل کرنے لگی ہوں آلو آلو یہاں پر تین میڈیم سائز کے میرے پاس تھے جنہیں میں نے بوائل کرنے کے بعد تھنڈا کر لیا ہے اور اس کے بعد ان کو میشر کی مدد سے میش کر لیا ہے میش کرنا لازمی ہے کیونکہ ان میں کوئی بھی گھٹلی وغیرہ باقی نہ رہے اب کچھ مثالیں اس میں شامل کرنے لگی ہوں نمک ہاف ٹی سپون چلی فلیکس ہے میرے پاس ہاف ٹی سپون سفید زیرہ ہے ہاف ٹی سپون یہاں پر سبز مرچے ہیں میرے پاس دو بڑے سائز کی میں نے کٹ کر شامل کر دی ہیں اور دھیر سارا اس میں ہرا دھنیا شامل کیا ہے بس جی یہی مثالیں جائیں گے اور یہ بہت ہی مزیدار چٹ پٹی سی ہماری فیلنگ بن کر ریڈی ہو جائے گی اگر آپ یہاں پر مزید چٹ پٹا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں چاٹ مثالے کا یوز بھی کر سکتے ہیں دو اچھے سے سیٹ ہو چکی ہے اس کو ایک دفعہ پھر سے ایک سے دو دفعہ گوند لیں گے تاکہ اچھی سی یہ ملائم سی ہو جائے دو ہماری اس کے دو پیڑے تیار کر لیں گے ایک کپ میدے سے دھیر سارے ہمارے سنیکس ایک ہی دفعہ میں بن کر تیار ہوں گے انشاءاللہ اب ایک پیڑے کو کاؤنٹر پر لیں گے تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کر کے اس کو ہاتھوں کی مدد سے اچھے طریقے سے چپٹا کر لیں گے اور بیلن کی مدد سے بیل کر اس کی ہم ایک پتلی سی روٹی تیار کر لیں گے روٹی یہاں پر ہماری بیل چکی ہے اب آلو کا جو مزیدار سا چیک پٹا سا ہم نے فیلنگ بنا کر رکھی تھی وہ اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا کر کے اپلائی کرتے جائیں گے اور چمچ یا سپینچلا کی مدد سے آپ اس کو پھیلاتے جائیں چمچ کی بیک سائٹ پر اگر آپ تھوڑا سا آئل یا گھی لگا کر اس کو پھیلائیں گے تو بہترین سی یہ ہماری فیلنگ پتلی سی لیئر لگ کر تیار ہو جائے گی اور ہمارے آلو جو ہیں وہ بلکل بھی نہیں پھیلیں گے یہ ایک ٹرک ہے اگر آپ ایسے کریں گے تو آپ کے سنیکس بہترین بنیں گے چلیں جی اب ہم اس کے سنیکس تیار کرتے ہیں روٹی کی ایک سائٹ کو اٹھانا ہے اور فولڈ کرنا ہے چار انچ کے فاصلے پر اور ہاتھ کے وزر سے تھوڑا سا دباتے جائیں گے اب اسی سائٹ کو ہم نے اٹھا کر اس کو فولڈ کر دینا ہے اب یہاں پر ہمارے پاس چپٹا سا ایک رول تیار ہو چکا ہے ہاتھ کی مدد سے تھوڑا سا دبا کر اس کو چپٹا کر لیں گے یا بیلن کی مدد سے ہم اس کو ہلکے ہاتھوں سے بیل لیں گے تاکہ ہمارے سنیکس جو ہیں بہترین سے تیار ہو سکے چلیں جی سنیکس کی پٹی یا رول ہمارا تیار ہو چکا ہے اب اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں تیز چوری کی مدد سے اس کے پہلے والے ایجز جو ہیں ہم نکال دیں گے اور دو دو انچ کے فاصلے پر رکھتے ہوئے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے کٹنگ ماشاءاللہ سے ہو چکی ہے دیکھیں کتنے مزے دار سے اور لیئرز والے ہمارے سنیکس بن کر تیار ہیں اسی طرح تمام سنیکس میں یہاں پر اپنے ریڈی کر لوں گی بہترین اور مزے دار کھانے میں ایک دم لا جواب تو چلیں ان کو سائٹ پر رکھتے ہیں اور ایک اور باؤل لے لیتے ہیں اور اس میں جو ہم نے میدہ وہاں سے نکال کے رکھا تھا وہ اس میں شامل کر دیں گے اس میدے میں آل ریڈی نمک ہے پڑا تو ہم اس میں ہاف ٹی سپون چلی فلیکس کے شامل کریں گے اور ایک چمچ بھر کر ہم سفید تل کا شامل کریں گے اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا شامل کر کے اس کی ایک سلری سی بنا لیں گے کیونکہ ہم ہم ان سنیکس میں نہ ہی انڈا شامل کر رہے ہیں اور نہ ہی بریڈ کرمز کا استعمال کیا ہے کوٹنگ کے لیے یہ سلری بہترین ہے اور بہت ہی مزے کیا سلری کچھ اس طریقے سے ہونے چاہیے کہ چمچ سے اگر ہم بیک سائٹ سے اس کو انگلی کا نشان ٹچ کریں تو وہ پھیلے نہیں آئل یہاں پر میں نے پہلے سے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا ایک ایک کر کے سنیکس کو ہم اس لری میں ڈالتے جائیں گے اور بہت ہی شاندار اور مزے دار سے یہ ہمارے کرکرے کرارے اور مزے دار سے سنیکس بن کر ریڈی ہوں گے انشاءاللہ دو سے تین منٹ تک تو ان کو بلکل بھی نہیں چھیرنا تین منٹ کے بعد ان کو ماشاءاللہ سے ان کی سائٹ کو چینج کریں گے تو یہ بہترین سا کلر آئے گا ان پر اور مزے دار سے کرکرے اور کرارے سے ہمارے یہ سنیکس بن کر ریڈی ہو جائیں گے دیکھنے میں جتنے ہی خوبصورت لگ رہے ہیں کھانے میں اس سے زیادہ ٹیسٹی اور مزے دار سے ہیں لو فلیم پر ان کو ہم نے فرائی کرنا ہے ہائی فلیم بلکل بھی نہیں کرنی ورنہ ہمارے یہ سنیکس کریسپی کرنچی نہیں بنیں گے پانچ سے سات منٹ تک ہم نے ایک سائٹ پر اور پانچ سے سات منٹ تک دوسری سائٹ کو اس کو چینج کر کے ان پر کلر آنے دینا ہے تو مزے دار سے ہمارے کرکرے اور کرارے سے بہترین سے سنیکس یہاں پر بن کر تیار ہو چکے ہیں دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں کھانے میں یہ اتنے ہی زیادہ ٹیسٹی اور ڈیلیشز لگتے ہیں بہت ہی کرسپی بنتے ہیں اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں شام کی چائے ہو یا پھر آپ کے گھر میں کوئی گیسٹ آ رہے ہو تو ان کے لئے آپ بنائیں یقین کریں کہ آپ کی تعریف کیے بنا نہیں جائیں گے ضرور ٹرائی کیجئے گا امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئے تو لائک کر دیجئے اور آئیشہ کی کیچن کو سبسکرائب بھی کر دیجئے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اجازت چاہتی ہوں پھر آوں گے انشاءاللہ نئی اور مزے دار سی چٹ پٹی ریسپی کے ساتھ آئیشہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ